السلام علیکم جی وآلیکم السلام کہ اس سے بڑا دجال کا مکروفریب کیا ہو سکتا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ نے سراج منیرہ قرار دیا ہے ایک سورج قرار دیا ہے اس زمانے میں مکروفریب کی وہ آنڈی چلی کہ اس کا نور چھت گیا اور ایسا مکروفریب اور دجل تھا اور اپنے لوگ بھی مروب ہو گئے اور قرآن پاک کو یہ تاریخ پہ ریکارڈ ہے کہ مولوی چراغ علی جو ریفارمر تھے وہ اسے آنڈی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصمیف بتا رہے تھے سرسید یہ بتا رہے تھے کہ دعی جو ہے دل سے اٹھتی ہے دل پہ پڑتی ہے گویا یہ آنڈی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصمیف ہے اور یہ فرما رہے تھے سرسید امدہان کہ قوموں کے روج و زمال میں قرآن پاک کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اس میں تو بعد میں مولانا مدودی ایک مشہور سکالر تھے بعد میں کہنے دے قرآن میں کوئی اسلوب نہیں ہے تو اس سے بڑا دجال کا کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے جادو گھڑی ہو سکتی ہے کہ ایک روشن سورج کو ایک چھپا دیا تھا ادا شمس و قویرہ یہ نشانی پوری ہوئی گا نہیں ہوئی تو یہ تو حضرت مسیم علیہ وسلم تھے جنہوں نے اسی قرآن کی عبارت میں بہارے جاویدہ سے ثابت کی اور یہ تو وہی حضرت مسیم علیہ وسلم تھے جب وہ لے فرائے آ کے چیلنج دیتا تھا زندہ نبی ہیں میرے ساتھ مقابلہ کر لو تو یہ تو حضرت صاحب تھے جن کی وجہ تھے وہ وہاں مدان چھوڑ کے بازہ تھا حضرت صاحب صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا معاملت صحیح جماعت کے نہیں اس کا مقابلہ صرف حضرت کریں گے زندہ نبی کے موضوع پہ تو یہ وہ جو نشانیاں تھی سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ شکوک و شبہات کا زہر جو تھا وہ سرائیت کر گیا تھا صحابہ جو ستارے مان پڑ جائیں گے صحابہ کو کوئی کورٹ نہیں کرتا تھا کہ حضرت عمر نے یہ کہا حضرت علبقر نے یہ کہا کوئی کہتا تھا نپولین نے یہ کہا ہے فلان نے یہ دیا ہے کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا مسلمانوں میں اور وہ جب تک کوئی کسی کی مثال نہیں دے دیتے تھے کسی مغربی مفقر کی وہ اپنی دین کی جو ہے سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے تھے اور اپنے دانشوروں کو یہ حال تھا سید امیر جو تھے وہ قصہ غرانی کے زمن میں لگتے ہیں یہ واحد رائے تھی جو آج رسول اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دی تھی بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ آپ نے فون بھی کیا اور آپ کی کنٹیبیشن کو بھی ہم اپیشیئٹ کرتے ہیں جزاک اللہ